بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹینتھ پلاس آج ہم چپٹر فورٹین کرنٹ الیکٹریسٹی کے کونسپچلل قویسٹنز سال کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کیونکٹرز چارجز ٹرانسفرڈ بائی فری الیکٹرونز ریدر دن بائی پوزیٹیف چارجز کہ جو کنڈکٹرز ہیں ان میں چارج ٹرانسفر کرتا ہے فری الیکٹرونز کی وجہ سے پوزیٹیف چارجز کی وجہ سے کیوں نہیں ہوتا یہ ایم سی کیوز میں بھی تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسرسائز میں ہمیں اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو اب ہم اس کانسر دیکھتے ہیں جو الیکٹرونز ہیں وہ کنڈکٹر میں فری ہوتے ہیں اور کیا ہے وہ موجود ہوتے ہیں یعنی کہ کافی زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں تو جب ہم ایکسٹرنال الیکٹرک فیلڈ ان پر اپلائی کرتے ہیں بیٹری کی مدد سے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ہی الیکٹرونز فری الیکٹرونز نیگٹیف سے پوزیٹیف ٹرمینل کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو پوزیٹیف چارجز ہوتے ہیں وہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ نیوکلیس کے اندر موجود ہیں تو اس کا مدلب ہے وہ فری نہیں ہے تو اس وجہ سے جو کرنٹ ہوتا ہے کنڈکٹرز میں وہ پوزیٹیف کی بجائے فری الیکٹرونز کی بجائے سے فلو کرتا ہے سل اور بیٹری کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے اے سل is a single unit at the base voltage a battery can be a single cell or multiple cells connected together in series or parallel to make the voltage current rating desired cell کیا ہے ایک single unit ہے جس کو ہم کیا لیں کہ base voltage ہے cell ایک single unit ہے یا کیا ہے base voltage ہے اور بیٹری کیا ہوتی ہے جب ہم different cells کو series میں connect کر دیں تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں بیٹری کا نام دیتے ہیں اور وہ ضروری نہیں ہے کہ series میں connect کیا جائے وہ parallel میں بھی connect کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم cells کو connect کر دیں آپس میں series میں connect کریں یا parallel میں connect کریں تو کیا ہوگا اس کو ہم بیٹری کا نام دیں گے اس کے بعد 14.3 ہے can current flow in a circuit without potential difference potential difference کے بغیر current flow کر سکتا ہے circuit میں تو نہیں ایسا possible نہیں ہے no EMF is responsible for the flow of current جو electromotive force ہے وہ responsible ہوتی ہے current flow کروانے کی کیونکہ basically وہ cause ہے وہ energy ہے جو charges کو provide ہوگی تو تب وہ flow کریں گے when we apply a battery to the ends of a conductor then due to the potential difference between the ends of a battery free electrons in the conductor move and respond to the external electric field of light جب ہم کسی بھی circuit کو ہم battery کے ساتھ connect کرتے ہیں تو battery کیا کام کرتی ہے اس circuit میں ایک low potential generate ہو جاتا ہے اور ایک high potential generate ہو جاتا ہے تو جو charge ہے جو free electrons ہیں وہ low potential سے high potential کی طرف move کرنا شروع کر دیتے ہیں respond to the electric field applied یعنی کہ electric field جب apply ہوگی تو ہم نے دیکھا تھا اس اپنی سلایڈ میں بھی question میں آپ کو بتایا ہے کہ جب ہم electric field apply کریں گے تو اس سے جو charges ہیں وہ ایک specific direction میں move کرنا شروع کر دیں گے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا وہ جو free electrons ہیں battery apply کرنے کی وجہ سے تب بھی وہ move کریں گے so we can say that without potential difference there is no concept of current flow یعنی کہ جب تک ہم potential difference اس کو provide نہیں کریں گے تو کیا ہوگا current flow نہیں کرے گا اور potential difference کیسے ہوتا ہے provide battery کی وجہ سے next question 14.4 two points on an object are at different electric potentials does charge necessarily flow between them two points ہیں کسی بھی object پہ اور وہ different relative potential ہے ہم کا charge flow کرے گا ان کے در میں ہم یا نہیں تو electric current flow due to the potential difference if the object is conductor and there is a potential difference across occurs between two different points یہاں پر TW ہو آئے گا two different points then electric current will flow کہ جب کوئی بھی object جو conductor ہے اور اس کے جو دو پانٹس ہیں وہ different potentials پہ ہیں تو ان کے در میں potential difference موجود ہے تو کیا ہوگا کہ electric current flow کرے گا لیکن اگر وہ object insulator ہے تو اس وقت current flow نہیں کرے گا next question 14.5 in order to measure current in circuit why m meter is always connected in series current measure کرنے کے لئے circuit میں current measure کرنے کے لئے m meter کو ہمیشہ series میں ہی connect کیوں کرتے ہیں in series combination the current passing through each component of the circuit is same series connection میں کیا ہوتا ہے کہ جو current pass کرتا ہے کسی بھی component سے وہ same رہتا ہے ہر component میں سے جو current pass ہو رہا ہے وہ same رہے گا ریڈنگ of m meter shows the current passing through each component of the circuit تو جو m meter ہے وہ کیا کرتا ہے ہر circuit میں سے current pass ہو رہا ہے اس کو ہم m meter کی محضہ سے detect کر سکتے ہیں if it is connected in parallel then current divides into two paths اگر ہم اس کو parallel میں connect کریں گے تو current کیا کرے گا دو ہمیں divide ہو جائے گا half جائے گا circuit میں اور half جائے گا m meter میں تو اس وجہ سے m meter صحیح طرح جو مئیر منٹ ہے وہ نہیں لے سکے گا اس وجہ سے کیا کرتے ہیں series میں connect کرتے ہیں تاکہ سارے کا سارا current اس میں سے پاس ہو تو مئیر ہو سکے کہ کتنا رہا ہے اس کے بعد next question ہے in order to مئیر voltage in a circuit volt meter is always connected in parallel یعنی کہ جب ہم نے current مئیر کرنا تھا m meter کو series میں attach کی اور جب voltage مئیر کرنا ہے تو ہم volt meter کو parallel میں connect کر رہے ہیں اس کی reason کیا ہے تو potential difference is a measure of voltage difference between two points that's why we apply volt meter across two points which will make a parallel connection not a series correction unlike m meter which has series connection potential difference voltage کو میر کرنے کے لیے جوز کیا جاتا ہے یعنی کے voltage کا difference میر کرنے کے لیے کوئی بھی دو پوائنٹ کے ایک پوائنٹ پہ دوسرے کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں volt meter use کرتے ہیں تو جب ہم volt meter کو apply کریں کہ دو points پہ جب parallel connection ہوگا تو کیونکہ series میں تو ایسا possible نہیں ہے series میں تو ہم connect کریں گے تو basically ہم کسی بھی wire کو درمیان سے کاٹ کے درمیان میں volt meter attach کردیں گے وہ current same رہ ہو دو different points پہ attach ہی نہیں ہو سکا تو دو different potentials پہ connect کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کسی بھی component کے parallel میں چیک کرنا پڑتا ہے کہ current کتنا گزر رہا ہے تو ہم parallel میں اس کو connect کرتے ہیں volt meter circuit because due to high resistance no current passes through volt meter تو high resistance کے وجہ سے current volt meter سے pass بھی نہیں کرے گا تو کیا ہو جاتا ہے جو voltage ہے وہ voltage معیر کرنے کے لیے اس volt meter کو ہم parallel میں connect کر دیتے ہیں سپوس یہ ایک wire ہے اس میں ہم نے کمپننٹ اگر attach ہوا ہو ہے اور اس کام نے کیا کرنا ہے potential difference میں یہ کرنا ہے تو ایک wire volt meter کی یہاں پہ لگا دیں گے اور دوسری wire جو اس کے دوسرے terminal سے آرہی ہے وہ اس point پہ connect کر دیں گے تو یہ بیسکلی کیا چیز ہوگی پیرللر میں کنیٹ one watt hour کس کی equal ہوگا one watt into hour میں سینکڑ میں convert کریں hours کو 3600 سینکڑ آتا ہے 3600 watt سینکڑ ہوگا one watt hour کے ہم نے کیا find کرنا ہے جول میں اس کو find کرنا ہے 3600 جول equal to one watt hour تو one jول equal آجائے گا one over 3600 watt hour کے 3600 جا کر divide ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے 1000 jol کا find کرنا ہے 1000 دونوں طرف multiply کر دیں گے اس کو simplify کریں گے تو 1000 jol equal آجائے گا 0.28 watt hour کے تو اس کا مطلب مطلب کیا ہے کہ 0.28 watt hours ہیں 1000 jol میں اس کے بعد next question ہے 14.8 from your experience in watching cars on the roads at night are automobile headlamps connected in series are parallel یعنی کہ جو cars ہوتی ہیں ان کے headlights series میں connect ہوتے ہیں یا parallel میں connect ہوتے ہیں تو ان کی headlights basically parallel میں connect جاتی ہیں series میں connect نہیں کرتے the headlights of cars are connected in parallel because their brightness are approximately same ان کی جو brightness ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے جب بھی parallel میں devices کو connect کریں تو ان کی brightness سیم رہتی ہے تو car کی جو lights ہوتی ہیں ان کی brightness سیم ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ parallel میں connected ہیں if they are connected in series then first light will be brighter than the second light اگر ہم ان کو series میں connect کر دیں تو جو first light ہوگی brighter ہوگی second light کے نصفر the potential will drop in both headlights اور جو potential ہوگا وہ drop کرے گا دونوں headlights میں while in parallel potential will remain same and they will have head lambs or automobiles are connected in parallel because due to some fault in one lamp does not work the other will remain in working order اور دوسری reason کیا ہے ان کو parallel میں connect کرنے کی کہ parallel میں connect کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ اگر ایک head lamp کام کرنا خراب ہو جاتا ہے تو دوسرا head lamp کام کرتا رہے گا کنیکٹ کیا گیا ہوتے ہیں next question ہے 14.9 a certain flashlight can use a 100 ohm bulb اور 5 ohm bulb ایک flashlight ہے جس کو use کیا گیا ہے 100 ohm bulb اور 5 ohm bulb کے لیے which bulb should be used to get the brighter light کون sa bulb use کیا جائے گا brighter light حصل کرنے کے لیے اور کون sa bulb کیا کرے گا dis charge کرے گا بیٹری کو پہلے تو get brighter light 5 ohm bulb should be used جس ki resistance کم ہوگی basically وہ ہی bulb brighter light کے لیے use کریں گے because its resistance is low so large amount of current will pass through the filament of the bullet to کیا ہوگا کہ large amount سے pass کرے گا and hence it will glow more brightly as compared to 10 ohm bulb تو یہ کیا کرے گا زیادہ brightly glow کرے گا 10 ohm کی نسبت simple سی بات ہے کہ جس bulb کی resistance ہے وہ کم ہے اسی کو brighter light حاصل کرنے کے لیے use کیا جائے گا when larger current passes through the circuit the battery will be discharged quickly جب زیادہ current pass ہوگا تو کیا ہوگا جو battery ہے وہ زیادہ جلدی discharge ہو جائے گی hence 5 ohm bulb will discharge the battery first than 10 ohm bulb زیادہ current کیس میں سے پاس ہو رہا ہے 5 ohm میں سے کیونکہ اس کی resistance کم ہے تو کیا ہوگا کہ وہ زیادہ جلدی battery کو discharge کر دے گا next question 14.9 a certain flashlight ach یہ وہی question ہے جو پس سلائٹ پہ موجود تھا next question is 14.10 it is impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series by یعنی کہ ہم series میں heater اور electric bulb کو کیوں نہیں connect کر سکتے in series the same and voltage divided according to the resistance of the appliances current to same رہے گا لیکن جو voltage ہے وہ divide ہو جاتی ہے جب ہم series میں connect کرتے ہیں تو when we put electric bulb and electric heater in series جب ہم series میں attach کر دیں گے electric bulb اور electric heater کو کیا ہوگا it will divide the voltage with ultimately divided the power تو کیا کرے گا یہ voltage کو divide کر دیں گا جس کی وجہ سے جو power ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی divide ہو جائے گی so in order to avoid the loss of current and power current اور power کی جو loss ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو avoid کرنے کے لیے the bulb and the heater should be connected in parallel یعنی کہ اس کو جو current اور power ہے کسی بھی circuit میں کم ہو جاتی ہے اس کو کیا کرنے کے لیے ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں bulb اور heater کو parallel میں connect کرتے ہیں also in series if one of them gets damage other will not on یعنی کہ اگر کوئی ایک series میں ہو کوئی ایک بھی اگر ان میں سے damage ہو گیا تو دوسرا کام نہیں کرے گا series میں یہ issue ہوتا ہے کہ کوئی ایک component کام کرنا چھوڑ دے تو دونوں وہ کام نہیں کرتے دوسرا ہوتا ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس series میں connect ہیں اس و جیسے ہمیں باری باری دونوں کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ کون سا صحیح اور کون سا خراب اور پھر اگر جو خراب ہے اس کو نکال دیں تو تب کیا ہوتا ہے جو series والا جو دوسرا صحیح والا ہے وہ چلتا ہے دوسرا effect ہے کہ اگر parallel میں connection لگا ہو ہے تو جو بلب خراب ہو جائے ہم اس کا button on off کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جو button نہیں اگر بلب خراب ہے تو نہیں چل رہا لیکن اگر series میں چار بلب اکٹھے attach ہیں ہم button on کرتے ہیں چار on ہو جاتے ہیں لیکن اگر 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 کوئی 14.11 ہے does a fuse in circuit control the potential difference or the current جو fuse ہوتا ہے وہ potential difference کو کر رہا ہوتا ہے circuit میں control یا current کو fuse basically ampere کی اچیس کا unit کرنگ کرتے وہ کی چیز کرے گا current کو fuse in a circuit controls the current if the current increases from a certain limit produces large amount of energy which melts the wire of fuse اگر current increase کر جائے ایک specific limit سے large amount of heat energy produce ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو wire ہے وہ کیا کر جاتی ہے فیوز کی جو wire ہے تو current کا connection ہے وہ disconnect ہو جاتا ہے due to which circuits breaks and the supply of the current goes off so fuse in a circuit controls the current and not the potential difference وہ current کو control کر رہا ہوتا ہے potential difference کو نہیں جہاں تک ہمارے اس chapter کے concerns questions تھے مزید کسی بھی topic کو دیکھنے کے لئے آپ میرا YouTube channel visit کر سکتے